دوستو سولر پینل یا سولر انرجی سے لے کے بہت سارے میتز اور کنفیوزنس مارکٹ میں ہیں جو لوگ ان کے بارے میں لوگوں کا کلیر آنسر نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کلاوڈی ڈے میں یعنی کی جو بادل اگر ہوں تو اس دن سولر پینل کام ہی نہیں کرتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا کنفیوزن ہے کہ اس کی کلیننگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے تو ان ساری باتوں پر دو چار باتوں پر جو امپورٹنٹ کنفیوزن والی بات ہیں ان سے باتوں پر ہم آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلی بات کی بھائی ہے کلاوڈی ڈے میں سولر پینل کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو بھائی ہے بلکل کام کرتا ہے جس دن کلاوڈی ڈے ہوتا ہے اس دن بھی سن ہوتا ہے دھوپ اس دن بھی ہوتی ہے بس کم ہوتا ہے ڈھکا ہوا ہوتا ہے تو اس دن اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے مطلب اگر مان لیجئے ایک دن میں چار یونٹ پرڈیوز کرتا ہے آپ کا سولر پینل تو کلاوڈی ڈے میں وہ آدھا کرے گا بلکل ہی بہت ہی کم ہے تو ون فورت کرے گا لیکن کرے گا جرور پرڈیوز وہ اس کے بعد ایک اور بات ہوتی کہ بھائی ہے رات کو کام نہیں کرتا سولر پینل تو بھائی میں آپ کو بتا دوں سولر پینل رات کو بھی کام کرتے ہیں لیکن چاندنی رات میں نارمل جو بلکل کالی رات ہوتی اس میں نہیں کرتے ہیں کیونکہ چاندنی رات میں بھی جو چاند کی روشنی ہوتی وہ بھی سولر روشنی ہی ہے مطلب سور کی روشنی ہی ریفریکٹ ہو کے آتی ہے لیکن اس کی ایفیشنسی بہت کم ہوتی ہے یعنی کہ اگر دن میں سولر پاور میں سولر انرجی سے تین سو پنتالیس وارٹ اگر پروڈیوز ہوتا ہے تو رات میں چاندنی رات میں ایک وارٹ پروڈیوز ہوگا جو کہ بہت کم ہے لیکن ٹیکنکل ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاندنی رات میں بھی سولر پینلز کام کرتے ہیں تو یہ دو باتیں کلیر ہو گئیں اس کے بعد بہت لوگوں کے مند میں کنفیجن ہوتا ہے کہ بھائی سولر پاور سے کیا ایسی چلے گا یا ہیٹر چلے گا تو بھائیہ سولر پاور سے بھی الیکٹسٹی ہی بنتی ہے ایسی میں ہی کنورٹ ہوتا اور اگر اتنی پاور بن نہیں ہے تو ایسی کیا کچھ بھی چلے گا جو بجلی سے چلتی ہے تو اس سے آرام سے چلے گا اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایسی نہیں چلے گا اگر ایکٹسٹی پروڈیوز ہوئی ہے اتنی کوئنٹیٹی پروڈیوز ہوئی ہے تو آپ اسے ہر کچھ چلا سکتے ہیں جو بجلی سے چلتی ہے ہاں اتنی پاور ہونی چاہیے اور آج کل تو مارکٹ میں سولر پاورڈ ایسی بھی آ چکے ہیں اور جب سولر پاورڈ ایسی آ چکے ہیں تو وہ ہمارے سولر پینل جو چھت پر لگے ہیں اس والے پاورڈ سے کیوں نہیں چلے گا تو یہ تیسری بات ہوگی کہ کوئی بھی ایکٹسٹی پروڈیوز ہوئی ہے وہ سولر پاورڈ والے انرڈی سے چل سکتی ہے اب چونتھی بات آتی ہے سولر پاورڈ کو جو سولر پینل ہے اس کو کلیننگ کب کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس کو کوئی منٹرینس کی ضرورت نہیں ہوتی تو بھائی ایسا نہیں ہے منٹرینس کی ضرورت ہوتی ہے جن ایریا میں بہت زیادہ دھول دھول آندھی یہ سب چلتی ہے تو دھیرے دھیرے سولر پینل کے اوپر دھول دھول جمع ہو جاتی ہے اور دھول جمع ہونے سے وہ سن لائٹ کو ابزارب نہیں کر پاتا ابزارب نہیں کر پاتا تو اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے تو سولر پینلز کو ٹائم ٹائم پر کلین کرتے رہنا چاہیے تو بات آتی ہے کب کب کلین کریں تو دیکھیں ویسے تو کیا ہوتا ہے مہینے دو مہینے میں ایک بار تو بارش ہو ہی جاتی ہے اور جب بارش ہو جاتی ہے تو سولر پینلز اپنے آپ کلین ہو ہی جاتے ہیں لیکن کئی بار اگر بارش نہیں ہوتی ہے اور مان لیجے اس کے ایریا میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں آپ کے ایریا میں بہت زیادہ دھول اول ہوتی ہے یعنی ڈسٹل ایریا ہے تو اس ایریا میں اسے کلین کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال میں کم سے کم تین یا چار بار نہیں کہ ہر دو تین مہینے پہ تو آپ کو ایک بار اسے کلین کر لینا چاہیے اور کروا لینا چاہیے جہاں سے آپ نے انسٹالیشن کروا ہے وہ آپ کو منٹرینس پلان بھی دیں گے تو وہ کلیننگ کے بھی پلان آپ کو دیتے ہوں گے وہاں سے کروا سکتے ہیں یا نہیں تو آپ اسے نارمل جو سیمپل سی ماپ ہوتے ہیں بڑے سٹکس میں لگے ہوئے اس سے آپ کر سکتے ہیں صفائق کروا سکتے ہیں اس میں یہ چیز جان دینے والی ہے کہ سپیڈ وارٹر جیٹ والے جو ہوتے ہیں بہت تیج پریشر والے جو وارٹر جیٹ ہوتے ہیں وہ نہیں یوز کرنا ہے اور کوئی شارپ چیز سے اس کو نہیں رگڑنا ہے سافٹ کپڑا ہونا چاہیے سافٹ سابون کے پانی سے آپ اسے ساف کر سکتے ہیں کسی طرح کے ہارش کیمیکل کو نہیں یوز کرنا ہے جس سے کہ نہ کیبول آپ کے سولر پینل ڈیمیز ہو جائیں گے بلکہ اگر وہ الیکٹرکل جو نیچے سرکٹس لگے ہوتے ہیں اس میں چلے گے تو اس کا بھی ڈیمیز کر سکتے ہیں تو بس ان چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے تو آپ کے سولر پینل کافی دن تک چلتے رہیں گے اور اس کی ایفیشنسی بنی رہے گی وہی اگر ڈسٹ کی لئے اجمتی چلی جائے گی آپ نہیں اسے ساف کروائیں گے تو ایفیشنسی کم ہو جائے گی اور یہ چیز آپ کو جو نیچے آپ کا انویٹر لگا اس پہ بھی آپ کو دیکھے گا اگر اس کی ایفیشنسی کم ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کلیننگ کی ضرورت ہے اور ویسے بھی مہینے میں ایک بار آپ کو انسپیکٹ کر لینا چاہیے جا کے چھت پہ دیکھ لینا چاہیے کہ بہت جدہ گندگی تو نہیں جمع ہو گئی کوئی شیشہ کوئی پینل کریک تو نہیں ہو گئی یہ سب چیز آپ کو کرتے رہنا چاہیے تب سولر پینل آپ کے اچھے سا سرویز دیں گے اور کہتے ہیں کہ نوملی پچیس سال تو چل ہی جاتے ہیں اگر آپ ٹھیک سے مینٹین کریں گے سولر پینل تو تو دوستہ یہ تین چار چیزیں تھیں جو میں نے بتایا کہ مطلب کنفیوزن ہے لوگوں کو کنفیوزن ہوتی ہے تو آپ کو کیسے لگی یہ انفرمیشن کمنٹ کر کے جب رو بتائیے آج کے لئے یہ تنا ہی thank you for watching